شہرت شہرت بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصار خلق الانسان من مارج من نار خلق الانسان من مارج من نار فبئنی آلائی ربک ما تکنوبار مرج البحرین یلتقیان بينهما برزق لا يبغیان فبئنی آلائی ربک ما تکنوبار مرج البحرین یلتقیان بينهما برزق لا يبغیان فبئنی آلائی ربک ما تکنوبار وله الجوار المنشات فی البحر کل اعلا فبئنی آلائی ربک ما تکنوبار عملت باللہ صدق اللہ العظیم السلام علیکم ورحمت اللہ العظیم السلام علیکم اللہ سبحانه اللہ مہترم کا شکریہ خلاوات پرانے پاک کے بعد بنات سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گنانے کے لئے میں معتبانہ گزارش پرتا ہوں مدار رسول ملبل باغمتینہ محترم مولانا ابوالکلام صاحب مدرس مدرس عربیہ ٹھٹھی رضا کی بات آلہ ہے رضا کا نام آلہ ہے اٹھا جو دین حق کے واسطے ہر کام آلہ ہے سلیخہ ہو کتابت کا یا پھر نات گوئی ہو حقیقت میں رضا کا دوست و ہر کام آلہ ہے سلاور پہنٹ والدŽ مدرس اس راہ USC دے باق پرنس difficulty دے باق پرنس لاہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا بحمن ردیم وانت و اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کلام علیہ وسلم امام کی چند شیر آپ کے سباتوں کی حوالے کروہ ملاحظہ فرمائیں مدینہ 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 چمک تجھے سپاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا مدینہ 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 حرم کی زمین قدم رکھے کے چلنا ارسر کا موقع ہے وہ جانے والے مدینہ 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 مدرم کا سبریہ مدینہ 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 مدین اس جلسے کی صدارت جناب الہار ہیچ ایم سلیم صاحب پریسیڈنٹ اے ایسی امام آزم ایجوکیشن اینچاریٹیبل ٹرسٹ انہوں نے سمالی ان کو کل پوشی دیتے ہوئے انکام میں استرپال کرتا ہوں اس کے بعد جناب محمد ابراہیم صاحب صدر جامعہ مزدید باڑے ہندود ان کو بھی میں گل پوشی کرتے ہوئے ان کا بھی استرپال کرتا ہوں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ مہترم حافظ و خاری مولانا غلام جیرانی صاحب خطیب و امام نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ مہترم مولانا شوکت علی رزوی مدرس بندشہ عربی مدرسہ کٹلے مکی ان کا بھی میں گل پوشی کرتے ہوئے استرپال کرتا ہوں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ مہترم مولانا عبدالکلام مدرس بندشہ عربی مدرسہ اٹکی ان کا بھی میں گل پوشی کرتے ہوئے استرپال کرتا ہوں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ مہترم حافظ و خاری مناظر نوری مدرسہ مدرسہ اسلامیت ان کا بھی میں گل پوشی کرتے ہوئے استرپال کرتا ہوں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ اور آج کے مہمانے خصوصی مہترم خاری نور الحق صاحب مبلغ سنی دعوت اسلامی شوم ہوگا ان کا بھی میں گل پوشی کرتے ہوئے استرپال کرتا ہوں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ مہترم محمد رفیق صاحب بہرین ان کا بھی میں گل پوشی کرتے ہوئے استرپال کرتا ہوں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ ایک اور مہمانے خصوصی مہترم الہاج عبدالسطر صاحب بندے شاہ ورش کمیٹی باڑے خاری نور ان کا بھی میں گل پوشی کرتے ہوئے استرپال کرتا ہوں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ اور ایک مہمانے خصوصی مہترم الہاج نسان احمد صاحب صدر کمی ایڈیوکیشن سوسیٹی باڑے ہندور ان کا بھی میں استرپال کرتا ہوں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ مہترم محمد عاصف بہرین ٹرستی امام آزم ایڈیوکیشن ان چاریٹیبل فن ٹرست ان کا بھی میں استرپال کرتا ہوں نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ جناب امان اللہ صاحب ان کا بھی میں امام آزم ایڈیوکیشن اینڈ فنڈ ٹرسٹ کی طرف سے استعمال کرتا ہوں اور جناب آزل صاحب ان کا بھی میں الحاج آزل صاحب ان کا بھی میں استعمال کرتا ہوں اور تمام حاضرین مجلیز کا بھی امام آزم ایڈیوکیشن اینڈ فنڈ ٹرسٹ کے جانب سے استعمال کرتا ہوں اور سیکریٹری اور عراقین کمیٹی جامعہ مسجد بارہ اندود ان کا بھی میں استقبال کرتا ہوں اور اس جلسے کی کامیابی کے لیے امام آزم ایڈیوکیشن چاریٹیپل فنڈ ٹرسٹ کے ٹرسٹیز اور دیگر عراقین کمیٹی یوت ونگ اور عراقین یوت ونگ کا بھی میں استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم جب بھی میں بیوز استقبال کرتا ہوں محفظuterن جب بھی سابقی نہیں ہاں پر حاضر ہیں محفظرم الحاج علیاس الرسول صاحب اور الحاج حمد سد صاحب اور الحاج عشر صاحب ان کا تمام کا بھی میں خصوصی طور پر میں انگر استقبال کرتا ہوں اور سیکریٹری محفظرم ان کا بھی تمام کا بھی استقبال کرتا ہوں اللہ لہذا تمام کا بھی حاضر ان کا میں عراقین کمیٹن کی جانب سے استرپال کرتے ہوئے میں محترم الہاج ابو بکر صاحب ان کا بھی میں عراقین ایٹرس کی جانب سے استرپال کرتا ہوں آجی اب محترم وقت کے خلت ہے انشاءاللہ عشاء کی آزان پونے آٹھ بجے ہوگی جماعت آٹھ بجے ہے جماعت میں تو جماعت حافظ و خاری علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب بسپاہی حتیبو امام جمع مزید اہل سلطہ جماعت بارہنور علم دین کی اہمیت کے مطالف اپنے مخصوص انداز میں ہم سامین کو چند لمحوں کے لئے سمجھائیں گے تو ان کے لئے اشیر پیش ہے فتابت کے دنیا پہ ہے حکمرانی دلوں کو جگاتی ہے سہر الگیانی فتاہ ان کی تخریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبصم کلی کی جوانی تو مہدرم مولانا شاید میگ پر نارای تکبیر نارای رسالت رسول اللہ رسول اللہ موسیقی 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 کی کوشش کروں گا اس لیے آپ پوری طرح سے زیہوش ہو کر بیٹھیں پوری توجہ سے بیٹھیں یہی علم ہے جو سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ بنایا یہی وہ علم ہے جو یوسف علیہ السلام کو مصر کے جیل سے نکال کر مصر کے تخت پر بیٹھایا یہی وہ علم ہے جو انسان اور جانوروں کے درمیان جو تمیز کیا جاتا ہے فرق پیدا کیا جاتا ہے وہ علیہ السلام کے بنا پر کیا جاتا ہے بے علم انسان جاہل انسان جانوروں سے بدتر زندگی گزارتا ہے بغیر علم کے نہ کوئی قوم ترقی کی ہے نہ کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں علم کی بارگاہ میں آنا ہوگا علم کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا علم کی روشنی سے اپنے سینے کو منبر و مجلہ کرنا ہوگا علم کی روشنی سے اپنے دماغ کو اور اپنے قلوب کو منبر و مجلہ کرنا ہوگا کامیابی یقینا ہماری قدم چھومیں گی اس بات کو میں پرانے عظیم کی آیت سے ثابت کرنا چاہوں گا کہ یہی علم ہے کہ جب لوگوں نے علم حاصل کیا تو جو باعلم تھے اس زمانے میں ان لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم چاند کا سفر کریں گے توجہ کیجئے گا یہ علم انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے ترقی کا پورا گلدستہ پیش کرتا ہے ترقی اور ساکسیس فول لائف کی گارنٹی دیتا ہے یہ علم جب باعلم لوگ ریسرچ کرنا شروع کیا کہ ہمارے پاس علم ہے اور ہم چاند کا سفر کریں گے علم دین کو ذہن میں رکھیں کہ بغیر علم دین کے بغیر علم قرآن کے ترقی ناممکن ہے ترقی ممکن ہی نہیں ہے ترقی بہت مشکل ہے اگر آپ کو علم فلکیات حاصل کرنا ہو یقیناً آپ کو قرآن کی بارگاہ میں آنا ہوگا علم معدنیات حاصل کرنا ہو آپ کو قرآن کی بارگاہ میں آنا ہوگا علم معاشیات آپ کو حاصل کرنا ہو یقیناً آپ کو قرآن کی بارگاہ میں آنا ہوگا علم سائنس آپ کو حاصل کرنا ہو یقیناً آپ کو قرآن کی بارگاہ میں آنا ہوگا یہ سائنسدانوں کی جماعت نے سائنس کے علم تو حاصل کر لیا سائنس کے علموں کو تو جان لیا سائنس نے بتایا کہ چاند پر جایا جا سکتا ہے لیکن راستہ بتانے میں سائنس کامیاب نہ ہوا اس نے دنیا کی تمام کتابوں کو کھنگار ڈالا تمام مسلکوں مذاہبوں مکاتبوں نحلوں فقروں تمام مذاہبوں مکاتبوں کتاب کے تمام مذاہبوں مکاتب کے کتابوں کو کھنگار لے کے بعد تمام مذاہبوں مکاتب کی کتاب کو پڑھنے کے بعد راستہ نہ ملا کی چاند پر جایا تو جا سکتا ہے لیکن کیسے جایا جا سکتا ہے راستہ کیا ہے طریقہ کیا ہے اس کے جانے کے لیے کوئی صورت ہے یا نہیں ہے اللہ تعریق بتاتی ہے کہ پوری دنیا کی کتابیں پوری دنیا کی ریلیجنز کتابیں پوری دنیا کی مذہبی کتابوں کو انسائسدانوں نے متعلق کیا پوری دنیا کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد بالآخر اسے کسی نے کہا کہ ایک اور کتاب ہے جہاں سب کتابیں سانس تھوڑ دیتی ہیں وہاں سے اس کا سانس لینا شروع ہوتا ہے وہ کوئی کتاب اور نہیں وہ خدا کا کلام قرآن مجید ہے سائسدانوں نے کیا یہ کہ اب ریسارچ کرنا شروع کیا کہ تمام کتابوں کو ہم نے پڑھ لیا ہے تمام کتابوں کا ہم نے جائزہ لے لیا ہے چلو قرآن سے بھی پوچھتے ہیں کیا قرآن ہمیں راستہ بتاتا ہے کہ چاند پر جایا جا سکتا ہے کیا قرآن ہمیں گائد کرتا ہے کی چاند پر پہنچا جا سکتا ہے ان سائسدانوں نے قرآن کی طرف رجوع کیا یاد رکھئے گا میں نے شروع میں کہا ہے اگر علم فلکیات بھی حاصل کرنا ہو آپ کو قرآن کی بارگاہ میں آنا ہوگا علم سائنس بھی حاصل کرنا ہو آپ کو قرآن کی بارگاہ میں آنا ہوگا علم معدنیات بھی حاصل کرنا ہو آپ کو قرآن کی بارگاہ میں آنا ہوگا ان لوگوں نے سائنس کا علم حاصل کرنے کے بعد قرآن کی بارگاہ میں آئے قرآن کی بارگاہ میں پہلا جز دوسرا جز تیسرا جز چوتھا جز بانچمہ چھٹا ستمہ حتیٰ کہ تیسما جز میں جب پہنچے اب بے سبری اور پریشانی پیشانی پر جگہ بنا ہی رہی تھی جب تک کہ قرآن نے بتا دیا کہ ہاں چاند پر جانے کا طریقہ بھی قرآن کے پاس ہے تیسما پارا سورة الانشقا رب تبارکہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن صرف یہ نہیں بتاتا کہ چاند پر جایا جا سکتا ہے قرآن راستہ بھی بتاتا ہے کہ کیسے جایا جا سکتا ہے میری طبیع چاری وایت میں آپ کے سامنے پڑھ دوں پڑھو قرآن عظیم سورة انشقا رب کا کلام اور آپ کو معلوم ہے اللہ کا کلام سننے کے بعد میری بیمانڈ ہوتی ہے میری تعریف نہیں اللہ کا کلام ہے تو آپ کو ذکر اللہ کرنا ہے اللہ کا ذکر بیان کرنا ہے اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے کیونکہ رب میرا پاک ہے قرآن عظیم پاک ہے جب پاک کتاب پڑھی جا رہی ہے پاک خدا کا ذکر ہوگا رب میرا خوش ہوگا ہمیں بھی پاک فرما دے گا سورہ انشقا تیسوہ پارا رب خدا کا کلام رب فرما دے گا سبحاندہ ایلو 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 تمہارا ایلو 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 وڑالی عزید رب کا کلام میرا کلام جن کی عربی اچھی ہو قمر کا مطلب جان ہے بعد میں میں اس کی تشریع کروں گا رب قامتا ہے وَالْقَمَرِ نَتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا اَن تَبَقًا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْقَمَرِ نَتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا عَنْ تَبَقًا ضرور بزرور تم سوار ہوگے سفر کروگے کہاں سے تبقًا ایک جگہ سے دوسری تبق تک قرآن دے اشارہ کیا وہ فرماتا ہے قسم ہے چاند کی جب وہ پورا ہوتا ہے یہاں پر میں ایک بات کروں حضرت عبت اللہ ابن عباس فرماتے ہیں چاند پورا کب ہوتا ہے تیرہوی تاریخ چودہوی تاریخ پندرہوی تاریخ وہ چاند پورا ہوتا ہے یعنی اس کا نور مکمل ہو جاتا ہے اس کی روشنی پوری ہو جاتی ہے فرماتا ہے رب کہ جب چاند پورا ہوتا ہے وَالْقَمَلِ الَتَّسَبْ لَتَرْكَبُنَّ لَامْ یہ تاقید کا ہے وہ لوگا ہے اکرام کی مجلس ہے اس لیے میں اس باریکی کو بھی ظاہر کروں لام یہ تاقید کا ہے لَتَرْكَبُنَّ اور نون یہ سقیلہ ہے نونِ سقیلہ پر جب لام تاقید کا داخل ہوتا ہے تو یہ فیوچر کا معنی مختص کر دیتا ہے فیوچر کا معنی خاص کر دیتا ہے اب کہیں گے لَتَرْكَبُنَّ ضرور بِضْرُور ہم جائیں گے کہاں طبقاً عن طبق ایک طبق سے دوسرے طبق تک ایک طبق کیا ہے جہاں ہم رہتے ہیں اس کی بہت ساری باتیں بیان کی جیسے ایک طبق یہ بھی ہے کہ جیسے آدمی پہلے دھوک پیتا ہے بچہ رہتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک طبق ہے ماں کے پیٹ میں ہے پیدا ہوا وہ بھی ایک طبق ہے زمین پر آیا یہ بھی ایک طبق ہے لیکن زمین پر جو طبق ہے یہ لانگ لائف ہے اس لئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طبق سے مرار جہاں دھوم رہتے ہو یہ طبق ہے اب قرآن عزین کو ذرا سمات کریں تو وہ جو کریں اگر ذہن باتیں گے تو آپ کو سمجھ ملی ہے پوری ٹوٹلی سائنس آئی ہے قرآن نے فرمایا کہ ایک طبق سے دوسرے طبق حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ زمین جہاں پہ تم رہتے ہو وہاں سے تم سفر کرو گے کہاں دوسرے طبق دوسرے طبق قرآن عزین پہلی فرمارا ہے والقمر قرآن پہلی فرمارا ہے والقمر فرمایا ہے زمین سے چاند کا سفر کرو گے لطرقبن نراکب کا مطلب سوار ہونے والا مرکوب جس پر سوار ہوا جائے اب تو کیا کہتے ہیں کہ سٹل اسپیس کا زمانہ آ گیا ہے اس کو میں شورٹ کر کے میں بتاؤں کہ سسٹین جولائی نائیٹین سکسٹینائن کو امریکہ کے ایک شہر ریسارس سینٹر ناسا میں ایک ڈسکاپی ہوئی جو ہمارے نوجوان گیم کھلتے ہیں وہ گیم کا نام بھی مجھے یاد نہیں خیر میں اس کو کور نہیں کروں گا جو نوجوان گیم کھلتے ہیں گوگل پہ آپ ڈالوگ امریکہ ریسارس سینٹر ناسا وہاں سے سسٹین جولائی کو نائنٹین سکسٹینائن کو ایک ڈسکاپی ہوئی کیا لوگوں نے ریسارس کیا کہ چاند پر جانا ہے اور قرآن بتا رہا ہے کہ ایسے ایسے جانا ہے قرآن عظیم نے فرمایا وَالْقَمْرِ اِذَا تَسَقَ لَتَرْكَ بُنَّ جو سب سے پہلے چاند پر گئے ہیں سب سے پہلے یہ تین لوگ ایسے نیل آرمی سٹرونگ ایڈن پوز میکل کولین یہ تین ایسے ہیں جو چاند پر سب سے پہلے پہنچے ہیں قرآن عظیم کی اس آیت پر ریسارس کیا میں نے کہا ہے قرآن یہ تین لوگوں نے قرآن پر ریسارس کیا اس آیت پر ریسارس کیا چاند پر پہنچ گئے چاند پر جب پہنچے ہیں چاند پر جب ان لوگوں نے پہنچا ہے ان لوگوں نے اپنا دستک اور اپنے قدم کو جب چاند پر رکھا ہے میں نے عالم تصور میں عرض کیا ہے قرآن یہ جانے والے کتنے لوگ ہوں گے تم نے کہا قرآن عظیم نے کہا عربی زبان ایک ایسی ہے جس میں ایک کے لیے واحد آتا ہے دو کے لیے اسنین آتا ہے اور زیادہ کے لیے جمع آتا ہے جمع کی اقل مقدار تین ہے زیادہ سے زیادہ لا محدود ہے اب قرآن عظیم سے میں نے پوچھا کہے قرآن کیا دو لوگ جائیں گے کیا دس لوگ جائیں گے کیا بیس لوگ جائیں گے کیا چاند پر ایک ہزار لوگ جائیں گے کہا قرآن نے کہا نہیں نہیں لتا رکھا دوننا جائیں گے ضرور لیکن جانے والے صرف تین ہی لوگ ہوں گے سبحان اللہ سبحان اللہ جانے والے صرف تین ہی لوگ ہوں گے جانے والے کون لوگ ہیں نیل آرمی سٹرون جب یہ لوگ چاند پر پہنچے ہیں چاند پر اپنا قدم ڈالا ہے سب سے پہلے اگر جانے والا کوئی چاند پر ہے تو یہ تین لوگ ہیں جو ایک ساتھ کہے تھے نے 16 جولائی 1969 کو امریکہ کے ایک شہر ریسر سینٹر ناسا میں ایک ڈسکوری ہوئی وہاں سے یہ لوگوں نے چاند پر پہنچا اور چاند پر پہنچ کر کے جو بڑی انوکی بات تاریخ معذرین نے لکھا ہے جب یہ لوگ چاند پر پہنچے چاند پر پہنچنے کے بعد جب اپنے قدم کو ڈالا عجیب چیزوں کو جب دیکھ رہے تھے تو وہاں پر بھی لوگوں نے ایک آواز سنا چاند پر چاند پر جب پہنچے تو ان لوگوں نے علم کو یاد رکھئے گا میرا انوان علم ہے اور علم کے ذریعے تلاشو جستجو کے بعد چاند کا سفر کیا چاند پر پہنچے جب چاند پر پہنچے تو وہاں بھی ایک آواز ہی سے سنائی تھی وہ آواز ہم لوگ بھی پانچ وقت سنتے ہیں لیکن وہ آواز ہم لوگ سنتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بہت تیز آواز ہے نین خراب ہوتی ہے لیکن یہی آواز چاند پر بھی ان لوگوں نے سنا تھا جب چاند پر گیا نین آرم سٹرونگ کا بیان ہے کہ میں جب چاند پر پہنچا ایک آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چاند پر ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے ریکارڈ کر لیا ریکارڈ کر کے واپس آئے جامعہ اظہر مصر میں پہنچے جامعہ اظہر مصر میں پہنچے تو تقریباً وقت اثر کا یا مغرب کا ہو رہا تھا مصر میں جب پہنچے تو مصر میں بھی اثر کا وقت ہو رہا تھا وہاں بھی سنا اللہ اکبر اللہ اکبر نین آرم سٹرونگ سونگ 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 یہ کیسی آواز ہے یہ کیسا سونگ ہے اللہ اکبر اسکولروں نے کہا ہے نین آرم سٹرونگ یہ سونگ نہیں یہ ساؤنڈ نہیں یہ میوزک نہیں یہ ہماری آزان ہے یہ وہی آزان ہے جسے سن کر صدیقی اکبر اقتصادی معاملات کو کلوز کر کے مزید ڈوڑا کر دیتے ہیں یہ وہی آزان ہے جسے سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ معاشیاتی معاملات کو چھوڑ کر مسجد ڈوڑا کر دیتے ہیں یہ وہی آزان ہے جسے سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف توجہ کیا کر دیتے ہیں یہی وہ آزان ہے جسے سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کی طرف خرامہ خرامہ تشریف لے جاتے تھے یہی وہ آزان ہے جسے سن کر حضرت عبداللہ ابن زبیر مسجد جاتے تھے یہی وہ آزان ہے جسے سن کر حضرت سعد اور حضرت سعید یہ تمام لوگ مسجد آیا کرتے تھے یہی وہ آزان ہے جسے خالد بن ولید سنیتے تھے مسجد دوڑا کرتے تھے بلکہ بالآخر تمام کا نچوڑ یہ ہے کہ یہی وہ آزان ہے جب بلال مسجد نفوی سے بولاتے تھے میرے آقا بنفس نفیس مسجد میں جایا کرتے تھے یہ کوئی سانگ نہیں ہے یہ کوئی میوزک نہیں ہے یہ کوئی سانگ نہیں ہے یہی آزان ہے جو مسلمان سنتا ہے تو دنیا کو بھول کر اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دیتا ہے یہی وہ آزان ہے جسے مسلمان سن کر دنیا کی رانائیوں کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کی رغبتوں کو چھوڑ دوتا ہے دنیا کی ایکزیبیشن کو چھوڑ دیتا ہے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دیتا ہے رب بے قدیر کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے رب کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں رکو کرتا ہے رب کی بارگاہ میں تشبت کرتا ہے رب کی بارگاہ میں جلسہ کرتا ہے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی مبارک کو چھکاتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میرا رب تو مجھ سے راضی ہو جا اللہ اکبر اے نیل آرمی سٹرونگ یہ کوئی سانگ نہیں ہے یہ کوئی میوزک نہیں ہے یہ کوئی سانگ نہیں ہے یہ وہ آزان ہے جس پر مسلمان مزید دوڑا کرتے ہیں اللہ وکبر اب نیل آرمی سٹرونگ کی زبانی بس دو منٹہ نیل آرمی سٹرونگ کی زبانی نیل آرمی سٹرونگ نے کہا اے خدا ان لوگوں نے تو تجھے زمین پر پایا ہے میں چاند پر جا کر تجھے پایا اے رب مجھے بھی ایمان کی توفیق عطا فرما میں بھی اسلام کی دامن میں داخل ہونا چاہتا ہوں اللہ وکبر اللہ وکبر نیل آرمی سٹرونگ نے کہا اوہ اسکولر ہو اوہ جامعہ اذر کے ٹیچر ہو اوہ جامعہ اذر کے اسلامیک اسکولر ہو مجھ پر اسلام پیش کرو میں بھی اپنی رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو چھکانا چاہتا ہوں میں بھی اپنے رب کی بارگاہ میں رکو کرنا چاہتا ہوں میں بھی دنیا کی تمام اور آنائیوں کو بھولا کر دنیا کی تمام سوسائٹی اور دنیا کی تمام فیسلیٹیز کو بھولا کر رب کی بارگاہ میں میں بھی سجدہ سجود کرنا چاہتا ہوں میں بھی رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو اس لیے جھکانا چاہتا ہوں کہ مولا تُو نے مجھے بڑا علم دیا ہے مولا تُو نے مجھے بڑی دولتوں سے نوازا ہے مولا تُو نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا ہے مولا تُو نے شہرت کا تاج میرے سر پر رکھا ہے لیکن مولا میں اپنی سر کو تیری بارگاہ میں نہ جوزا جھکا سکا مولا میں تیری بارگاہ میں اپنے سر کو اس لیے جھکانے جا رہا ہوں کہ مولا اس سجدے کے بڑھلے میں میری تمام کناہوں کو معافتا ہوں بہت ہی اچھے انداز میں ہمیں موضوع سکیا ہے لیازمائی راکی نیٹرش کی جانب سے اور حاضر نبض کی جانب سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں تو مدلس کا افتتہ ہو چکا ہے اگلا پروگرام ہے حال حضرت عوارڈ کھپیش کے رنگ عوارڈ کا پروگرام ہے تو اس سے پہلے جو مدلس کا افتتہ ہوا اس کے مضالح چند باتیں میں بتانا چاہتا ہوں انشاءاللہ کنسے مدلسے کے شرات ہوگی جس میں باقیدہ کلاس وائز دالی ہوگی انشاءاللہ تلبہ اور والدین کے لئے چند ہدایتیں سماعت فرمائیں صبح ساڑھے چھ بجے سے آٹھ بجے شام ساڑھے پانچ بجے سے سات بجے اور اتوار کے دن صبح ساڑھے نو بجے سے دو پہر پونے ایک بجے تک مدلس کا وقت ہوگا والدین کو صحیح وقت پر بچوں کو مدلسے پہنچانا ہوگا مدلسے میں طلبہ کی حاضری ہر دن ضروری ہے بلانہ آگا مدلسہ بھیجنا چاہیے کبھی چھٹی کی ضرورت ہو تو پہلے ہی سے اجازت طلب کی جائے اگزام اور ٹیسٹ ہوں گے جس میں حصہ لینے کے لئے کمو بیش سیونٹی فائی پرسنٹ اٹنڈنس کی ضرورت ہوگی یونی فارم اور آئی ڈی کارٹ کی باقیت کی ہو بچوں کو مدلسہ لانے اور لے جانا کی ذمہ داری والدین کی ہوگی پھر وقت جو اصول ہیں کوویٹ کے اس کو اپنائیں ماسک کا خاص خیاب رکھیں اور جب تک ہارا ٹھیک نہیں ہو جاتے بچوں کو پینے کا پانی گھر سے دے کر پیجیں اور پیرنٹس کی میٹنگ ہوگی اس میں بھی حاضری لازمی ہوگی تو انشاءاللہ ان تمام پیرنٹس بچوں کی عمر جس طرح حکومت کی جانب سے مدانیس میں کی گیا ہے پانس سال دس مہنے اس کے بعد سے ہی پرمیشن لیا جائے گی انشاءاللہ تو اب اگلا پروگرام ہے اور سہاللہ حضرت کی کوپیش کرنا تو سب سے پہلے میں الہاج کی نشار احمد صاحب ان کی گل پوشی شال پوشی اور آوارڈ پیش کرنے کے لیے میں گزارش کروں گا قصدر جلسہ اور تمام حاضرین سٹیج ان سے گزارش کروں گا ان پر آوارڈ پیش کیا جائے تو اس سے پہلے آپ کے مطالب چند جملے میں کہوں گا سلام سلام ان کا تاروارڈ پیش کرنا جا رہا ہوں سماتھ فرمائے مہترم مخام الہاج کے نشار احمد صاحب ایمین مہترم الہاج کے محمد یاپک صاحب مرہوم کی ولادت آٹھ سپٹمبر انیس سو چوپن اسوی کو شہر بائر ہندور میں بچپن ہی سے گھر میں دینی ماحول ملا بنیادی تعلیم کی شروع شہر محسور سے کی اور انیس سو چھہتر اسوی میں شہر محسور ہی سے بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی ونیس سو اٹھے ہتر سے باڑے ہندور میں زراعت کے پیشے میں سرگرم ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی ایک فعال لیڈر کی حیثیت سے اپنی شنافت کر رہے نامور لیڈروں نے آپ کے خدمات کو سراحتے ہوئے زلے چکمگلور کی یود کانگریس کے صدر کے عہدے سے نوازا پھر کانگریس ایکزیٹوٹو باڈی کے ممبر بنائے گئے پی سی ای آرڈی بیائنگ کے ڈیریکٹر کے عہدے پر نامزد ہوئے ڈرام پچھائے کے ممبر اور نائب صدر کے عہدے پر بھی فائز رہے آپ جامعہ مسجد اہل سنت و جماعت باڑے ہنور کے لیے فعال ممبر سیکریٹری کے عہدے عہدہ سمالتے ہوئے اون کی براہ و بہہودی کیلئے اوشار رہے وحبور کے ممبر اور دیگر مدارے سے ارمیہ کے ممبر کے حیثیت سے خدمات انجام دے چکے سن دوہزار ایسوی میں کے ایمو ایڈیوکیشن سوسیٹی کے نام سے اپنے بھائی مہتر مرحاج نواز آمد صاحب کے ساتھ ہولی پرافٹ سکول صرف تیرہ بچوں کے ساتھ اس کا اقتطاق کیا اس ادارے کے صدر کے حیثیت سے خدمات انجام دے رہے گی الحمدللہ آج ہرکیجی سے اسیس ایسی تک طلبہ و طالبات کے کثیر تیزار اس سکول سے تعلیم کے زیورہ سے آراستہ ہو رہی ہیں آپ کی بحنت جافی شانی حلوث و صبر کا صلح ہے کہ آج بالہنور شہر میں ایک مسلم ادارہ ترخی کی جانب روا دماؤ ہے آپ کی ان گراہ حضر دینی اور سماجی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے امام آسم ایڈوکیشن انچارٹبل پنٹرش کی جانب سے آپ کو انسان کے اعلیٰ حضرت اوارڈ سے نوازا جا رہا ہے لہذا آپ اس کو قبل پڑھنا ہے نارے تکبیر نارے رسول اللہ نارے غوث ان سے اعلیٰ حضرت نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسول اللہ نارے رسول اللہ مبارک بات پیش کرتے ہوئے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے دن تاثرات پیش کریں وقت کی اعلیٰ بنے کی وجہ سے میں کچھ چند جملے ادا کرنے کی گزارش کروں گا سب سے پہلے سب سے پہلے خودے داروں سے اور تمام مینبروں کا شکر و بات پہ ہوں جیوانی مجیس خابی سنجھا اور اس کی اعجاب سے نماز آئے خابیلے سدرے خابیلے سدرے سدر ساہم مجیس علمائک رام اور مجیس سامنے لکرام میں جو کوئی بھی ہوا کے سامنے لیکن سب سے پہلے ایک شیر ارس کرتے ہوئے میں میرے پیر ملسک کی بارگام اقلاقی ادد افیضت پشتہ مہتا ہوں میں کیا تھا میں کیا ہوں میرا حال اور اوپر ہو ہے میں کیا تھا میں کیا ہوں میرا حال اور اوپر ہو ہے یہ بس میرے پیر ملسک کا خرم ہے سب سے پیر ملسک سب سے پیر ملسک ایک تعلیم میں دن سے تلوک رکھتا ہوں تلوک رکھتا ہوں ایک آدم ہوں ایک دیسان ہوں بہت کچھ کہنا چاہتا لیکن چپچر پہلے ہمارے مجیس تفردو ملسک صاحب نے وقت کی حید لگا دی ہے لہٰذا مجھے اپنی باتوں کو مختصر کرتا ہے صرف سب سے پیر ملسک سب سے پیر ملسک پر بھی ہوگا یعنی ہم جو ہمارا یہ جو نظام ہے اس میں سیارے چاند سب سے پیر ملسک سب سے دور والا ایک سیارہ ہے جس کا نام ہے نیپچون اس کو اردن میں سریا کہتے ہیں تو نیپچون میں دے کر ایم ہو تو اسے ایم کو لاتے کے میری امت کے سامنے رہتے ہیں سب سے پیر ملسک میں نے اس کے پاس بہت ایم نے بتایا تو مجھے بتا چلا کہ عمدیس میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا تھا جن عامہ کا ذکر کیا گیا تھا وہ صد فیصد عباد اعظم پرپکت ہو رہے ہیں تو ایمام اعظم بہت سارے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں ایمام اعظم کا نام کیا ہے تو نوجوان ہمارے نہیں جانتے کیونکہ نام کیا ہے نومان بن ثابت نام ہے لیکن نہیں جانتے سب ایمام اعظم کیون نام سے جانتے ہیں اور ایمام اعظم بہت سارے لوگوں سے ایک ایسا لیڈر ہے ایک ایسا ہم کی ان کے فالور ہیں جن کی زندگی کو سمجھ رہا ہمارا یہ ہمارا آخلا کی فریضہ ہے لیکن ہم اس سے غافل ہیں پرہا آج اس سے اللہ حضرت مرائے جا رہا ہے اب اس سے اللہ حضرت کے ملکے پر چند نرخاظ میں اللہ حضرت اس پر نائنسافی ہوگی اللہ حضرت کہ جہاں تک میری تحقیق ہے میں نے جماں غلام دیرانی صاحب سے شنا تھا کہ سوال علوم پر ان کو واقع کرتی سوال علوم سے لیکن میری تحقیق کے مطابق میں نے داکٹر حسن طاق صاحب صاحب کے جو ان کی ذات ریسرچی ہے تلسٹ خصم کی علوم میں وہ ماہر تھے کتنے این تھے وہ الگ لیکن ماہر جو تھے وہ تلسٹ خصم جو علوم تھے اور اس علوم میں ہر عزم کا علوم ابھی آپ نے فرمایا اس کا فریقیہ آسٹانومی یا جیالدی بیجئے یا کسی بھی سبجیکٹ پہ لیجئے یہ اللہ حضرت کا علم اشاء ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا جس سے کوئی انکار نہیں کر پوری دنیا انکار رہا مان رہی ہے میں نے ڈاکٹر حسن اللہ حسن صاحب کی تخریر سنی تھی شاید حسن میں تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ دیادے جی کے مہر تھے وہ کیسا ہوا کربالہ کا ورشہ پیش کر رہے تھے لوگوں کا ادراست تھا کہ حضرت امام حسن حضرت اللہ تعالی وہ کربالہ نہیں بوجھ بائی تھے ساتھ میرے مجرد میں تو اللہ حضرت نے ثابت کر دیا کہ مدینہ منورہ سے مدینہ منورہ سے کربالہ پر ہواں کی زمین کیسی ہے زمین کا دیفنیشن دیتے گئے کتنی پتریلی زمین ہے کتنی زمین ڈیزرٹ ہے کتنی سخت ہے کتنی لرم ہے پھر گھوڑوں کی نصر پر آپ نے جب بیان کیا ہے تو اللہ حضرت پر جہن پریشان ہو جاتا ہے وہ گھوڑوں کے نسلوں پر بھی گھوڑوں کے نسلوں پر خاصی مہارت کی تو بتا رہا ہے کہ کتنے گھوڑے کے بیشے تھے امام حسین کے پاس کتنے بھوڑے تھے اور کس نسل کے گھوڑے تھے اور وہ گھوڑے کس زمین پر کتنی بیزی سے چل سکتے ہیں سب ثابت کرنے کے بعد میں بتا لیے کہ وہ 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 موضل ہیں ساتھ مہارب کروڑا میں موضل ہیں اور ایک چھوڑا سا وقت پیش کرسے میں اپنے بات پتب کرتا ہوں میں علیگرد جگہ ہوں میرا ساتھ حجی علیہ صاحب ہم علیگرد جگہ علیگرد علیگرد نیویسیٹی یہ میکس کے ایکسپرٹ پروفیسر پسجیاؤ کی میکس کے ایکسپرٹ ہے اور انہوں نے ایک پروپلم کو حل نہیں ہو رہا اس میکس کے پروپلم کو حل کرانے کیونکہ میکس پیش ہیں جو مشہور ہیں ایک ہوتا ہے علیمیٹی ایک ہوتا ہے علیگرد علیمیٹی تو یہ جو میکس پروفیسر تھے جو میکس پروپلم تھے جو میکس ہو رہا تھا جنویلی پروفیسر سے حل کرانے کیلئے جانیان چاہ رہے تھے ان کی ایک دوسر سے جو آرام عددر کے مورید تھے ان سے تذکرہ ہوا کہ میں جو نہیں جا رہا رہا ہوں یہ ایک لیکن دونوں جنگ کی تھی بہت دوسری تھی ان کے اسرات پر انہوں نے مان لیا چرو خمس کمار یہ کہ اللہ 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 سب سے مزاریش کروں گا جمعہ روشنے ڈالے وقت کی تنگی ہے تو میں یہ بتانا کہ رہا تھا اللہ حضرت کا کل محس تھا اتنے پوچھے والی تھے جن کے پاس جانو اٹھو 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 جی رابی تھا جی آلن جی ہر چیز کا حق وہ ہر چیز کی محس ہے رابی پر مرنمہ نے بہت غاشر لیمیٹیڈ ٹائم ہے تفصیل سے بیان کر لی ہیں اس پر مجھے امیق رہے ہیں لیکن اس فیلد کو میں نہیں محسوس کیا اٹھائی سار کم دور کے پار پانچ شار جلتا دور پہ تی تی چیز سالہ میری دنگی میں چانinsi کہ جو دوں لیکن نہیں ہو رہا تھا دل کو سکون نہیں مل رہا تھا تو ہم نے سوچا جیسا کہ ان کو بتایا میں نے ہمارے بھائی ساب سے مل کر کے سکول کی تتاکی ہے بلیل پرافیک نام رکھا ہم نے نام بھی رکھا تھا تو بلیل سپوسن کے نام چے رکھا اور اس میں میں نے سوچا کہ جتنا ہوسکے بلیموں کو تانم دے اب ہمارے پاس بہت سارے بچے ہیں غریب بچے بھی ہیں اس میں ہم ان کی کفالت کر رہے ہیں ٹلوچوں کو فیز لے بھی رہے ہیں ٹلوچوں کو فیز بھی ماف کر رہے ہیں ہن کو کتابے بھی دے وہ ہماری سرستہ ہیں ہماری من سورس کی زفی hesitant پھر گیا ہے چنن کو جو کل بھی دیرہا دے رہے ہیں جتنا ہمارے ہم سے وہ سا کام دے رہے ہیں کشش کر رہے ہیں لیکن کیا ہے قوم ہماری سلام دینا یہ سب سے ہم کا ہم ہے میں کودھو ان سے بھی بزارش کر تو کبھی ضرورات پڑی تو ہم نے بڑھا لی کے ہمارے مائن کو یا ہمارے رفائی صاحب ہوں یا کوئی مناں جب بھی ضرورت ہی ہم انتی طریقے سے اپنی قومی خدمت کے لئے دھنشاہ لگیا ہے اور اتا کہتا ہے بس مجھا جو اس قیدران سے نماز ہے میں آپ سب کا شکر شکر مزداد پر میں اپنی بات کرتا ہوں سلام علیہ وآلہ 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 ہے اور یہ حصلت ہے کہ آپ نے قومی خدمت کیلئے آپ نے چنائے سمائجی اور ملے خدمت کر رہے ہیں لہٰذا آپ اسی درے کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ کو اور بھی خدمت آپ سے لے اور آپ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ آلہ حضرت کو آلہ حضرت کیوں کہتے ہیں یہ بھی ثابت کر دیا آپ کیونکہ آپ کو صرف دینی علم ہی نہیں بلد بھی دنیا علم یہاں تک کہ بیٹے بیٹے سے حساب میں بھی آپ بارے تھے تو کیوں نہ ہم ان کے لیے بہت عالی شان دریفر پر عالی شان بیمانے پر جلسے منائیں تو لہٰذا آج یہ جلسے میں کے جو کی مقصد تھا اپنے درائر کے زیادہ میں آپ کا شوانتماعہ رائٹنٹرش کی جانب سے بے شکریہ دا کرتا ہوں تو محترم الہاج عبدالسطاف صاحب سیکریٹری حضرت بندے شاہ پورس کمیٹی باڑے ہندور جو بہت سالوں سے چکمگڑوں سے ہاں پر آخر اس کے موقع پر وہ ہر موقع پر آپ خدمت کرتے ہیں آرہے ہیں لہٰذا میں آپ کی خدمت نہیں دی اسے عالی طوات پیش کرتے ہیں کرنے چیلے میں گزارش کریں نارے تکبیر نارے رسال آپ کے تاروں پیش کرنے آرہے ہیں محمد حنیب صاحب نائب صدر آئیے سیٹر پڑے ہیں سلام علیکم سلام علیکم اس محمد حنیب صاحب سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ محطہ صاحب سے بزاریش کروں گا کہ آپ چند جو لے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سٹیج بے موجود افراد سے بزارش کروں گا کہ آپ کو اس حوال پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائے مدرم مقام حضرت محمد حضرت خانی نور الحق ابن محترم مجیب الحق صاحب آپ کی ولادت پانچ نومبر نیس سو ستاسی اس وی کو شہر شموگا میں ہوئی بچپنی سے گھر پر دینی ماحول ملا ابتدا میں حضرت علامہ حفظ خانی سناؤلہ صاحب سے ناظرہ قرآن شریف اور دینی تعلیم حاصل کی گورنمنٹ اردو اسکول شموگا سے دسویں جماعت تک تعلیم حاصل کی چھ سال کی عمر ہی سے ناد خانی کا بڑا شوق تھا ناد سکھانے میں آپ کے محترم والد اور استار گرامی مولانا سناؤلہ صاحب کی بڑی بحنت رہی دوہزار تین اسوی میں عالم تحریک سنی دوات اسلامی سے واپستہ ہوئے اور دوہزار تین اسوی میں ہی شہزادہ آلہ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد خمر رضا خان قادری علیہ الرحمہ کے دست حق پر بیعت ہوئے اسی دوران حضرت رفیع الدین صاحب اسباحی سے شعبہ خیرت کی تعلیم حاصل کی دوہزار آٹھ اسوی میں شہر اڑپی برحمہور غنالا کے مدرس محمدیہ میں صبح و شام مکتب پڑھانے کی ذمہ داری پر فائز ہوئے اسی دوران خلیفہ حضرت مختیع آزم ہند حضرت علامہ محمد الرحمہ نوری صاحب سے درس نظامی فالصہ تک کی تعلیم حاصل کی پھر کرناٹک کے کئی عزلہ میں نادخانی اور خطابت کا سلسلہ جاری رہا سن دوہزار گیارہ عیسوی میں روزگار کے سلسلے میں دبائی گئے وہاں پر کام کے ساتھ ساتھ تحریک سنی دعوت اسلامی کے ذریعے دین کا کام بھی کرتے ہیں دوہزار جوزہ عیسوی میں خلیفہ مختیع آزم ہند حضرت علامہ مختیع انوار اللہ صاحب دعوت و برکاتہ ان سے سلسلے آلیہ خادریہ نوریہ برکاتیہ رزویہ کی خلافت و اجازت حاصل ہوئی اور دوہزار سولہ عیسوی میں شہزدہ آل حضرت حضرت علامہ منان نوزا خان منانی میاں صاحب دعوت و برکاتہ ان سے خلافت و اجازت حاصل ہوئی شہر بارنی ہندور میں سبر کیاپ اور ہفتہ واری اجتماعات وغیرہ میں ٹرش کے ساتھ ملجل کر کام کرتے ہوئے طلباء اکرام اور عوام الناس کی تربیت میں کوشہ ہی آپ کی انگرہ خدر دینی و سماجی خدمات کی اطراف کرتے ہوئے امام آزم ایجوکیشن انٹی آٹیبل فنڈ ٹرش کی جانب سے آپ کو امسال کے عالی حضرت علامہ سے نوازہ جا رہا ہے آگر میں ایک بار پھر آن حضور فائض بنجور کے ارود مسعود اور خدم مہمینت پر اپنے دل کی گھنائیوں سے پرتفاق خیر مفتم کرتے ہوئے شکر و سپاس کا حسین سوغات پیش کرتے ہیں جہاں آپ کے لئے عزت و عظمت رفعت و محبت احترام و اخیدت اور نیاز مندی کے بے شمار جذبات بوجود ہیں اللہ رب العزت آپ کو فلاہ دارین سے سرپراز فرمائیں آمین 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 کم آمین تمام بے شکریہ مہترم اخاری نور اللہ صاحب سے بتالیش کروں گا کہ آپ چند جملے اللہ نے موصوب کی رنگین بیانی ہر لفظ ہے گزت سے گزار معانی تہلے ہوئے لہجے میں ہے گنگا کی روانی الفاس کی بندش میں ہے جمعہ کی جمعہ مہترم اخاری نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہترم اخاری نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مہترم اخاری نور اللہ اور استعمال جمال یا جمعہ اور Consult کی بندش áreas بوسرک سے بندشing ماشاء بوسرک میں موسیقی 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 مجھے برباد میں جسی لیے ماؤں گھومی دنیا میں بے اقتدار تک دیتی امام حضرت سرکار آرہ حضرت امام احمد رضا فادم اکبرینبی علیہ الرحمد وردوال فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدتے جلنے چھوٹے سستے جو آگ بجھا جے گی وہ آگ لگائی مجھے جو بہت دیا گیا تھا مقتصر کے بخت میں اسے سمیتے نے کہ میں کوشش کرو کہا لگا کیوں ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ حضرت امام مزوائی ساتھ کی جو جامعی اور مقتصر سے بخت میں جو گفتب ہوئی اس کو آخر میں کرنا چاہیئے تھا اور مجھے راچی اس کو پہلے پہلے میں کیا جاتا کیونکہ ہمارے زندگی عدد کے خلاف ہیں کہ بڑوں کا کتاب پہلے ہو تو ان کے بعد ہمارے زندگی راچی میں یہاں پہ پڑے ہو تو ان کے سامنے لفتو شاہی کی جو رت کرے گی یہ فابلے ہو پہل نہیں آئے حضرت میں جو گفتب کے رمضہ بہت جامعی تھی اور میرے تمنہ یہ تھی کہ آپ سب جاتے ہیں وقت اس کی گفتب کو سن کر اس گفتب کی چاشنی کو آپ کے اندر لے کی جاتے ہیں تاکہ وہ نمی آپ کے اندر باقی رہتی اور وہ لذت آپ کے اندر باقی رہتی اور زیادہ دیر تک یاد بھی رہتی اور جانے کے بعد عمل کرتے بھی آنسانی بھی مجھنے سکتے ہیں تاکہ جناب اس صدی اللہ علیہ وسلم سے مجھے اب بولنا پڑ رہا ہے اور بڑی معذرین صدی اللہ علیہ وسلم سے مجھے بولنے کا موقع دیا گیا ہے اور ان کی دینی صدی اللہ علیہ وسلم پر اگر صدی اللہ علیہ وسلم کی جائیں تو یہ بغت کافی نہیں ہے آلہ حضرت کی دینی صدی اللہ علیہ وسلم پر بولنے والے خطیب فتبہ جو ہوتے ہیں وہ بولے سے وہ سے تس دن بھی لگ جاتی ہیں کہ لگاتا جو ہوتے جائیں اور جو جماع کے خطیب ہوتے ہیں تو کموں پیش یہ ایک سال بھی ہوئے تو وہ دینی صدی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی وصال فرمائے لیے شمسی اعتبار سے سو سال ہو چکتے ہیں اس عرص کو اور عزری اعتبار بھی ایک سو تین سال ہو چکتے ہیں لیکن آلہ حضرت کی دینی خدمات گنیا سے جانے کے بعد آج ہکشوں کی دینی خدمات جانے گا اب آپ اندازہ نہ گائیں کہ سو سال کی دینی خدمات حالق کیسی وقت سے بہت سے بیان ہو چکتے ہیں حضور صدی اللہ علیہ وسلم حضرت امام احمد رضا صاحب فاظلی بریلی علیہ رحمد اعتبار اس شخصیت کا نام میں ایک بچہ بریلی کی تردگین پر پیدا ہوتا ہے ایک بچہ بریلی کی تردگین پر پیدا ہوتا ہے اور بچپنی کی عالم میں اپنے والد اگرامی علیہ رحمد اعتبار سے تعلیم سے آ راستہ ہوتے ہیں اور تیرہ نو سال یا دس سال کے عمر میں آپ بغیرت پر پارغ ہوتے ہیں تیرہ سال کے عمر میں آپ پہلا پتبا لکھتے ہیں اور افتا کی مسئلت پر آپ کو فائد کیا جاتا ہے بچپن پھر ابھی لڑک پر جوانی پر ابھی قدم نہیں رکھیں کہ آپ افتا کی مسئلت پر فائد ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد اپنی والد اگرامی کی تاتھ اپنی پیر مرشد کی بارگاہ ہو جاتے ہیں تو وہاں پر آپ کو بیعات بھی عطا کی جاتی ہے اجازت و خلافت بھی عطا کرنے جاتے ہیں یہ امام احمد عزیزا برے لگی ہیں اور جنہوں نے دین کی عائلتی خدمت اتا کی چند جنروں میں آپ سواد کر لیں پھر آپ اندازہ نگا سکتے ہیں کہ امام احمد عزیزا برے لگی ہیں کس طرح اسلام کے خدمت کی ہیں دین کے خدمت کی ہیں امتی مسلمہ کے خدمت کی ہیں اہل سنت کے خدمت کی ہیں ان سے پہلے بہت سارے علماء اور بغیرہ سب کا مقام اپنی جگہ ہے سب کا مرتبہ بلند بارہ ہیں سب کا مرتبہ اپنی جگہ ہے سب اپنی طرح کے تاز ہیں لیکن امام احل سنت کی جب بات آتی ہی ان سے پہلے ایک ایک دو دو ستنے اٹھا کرتے تھی اس کا عرض کیا جاتا تھا اس کی تجدیر کی جاتی تھی جو مجتدین ان سے پہلے آئے کسی ایک ستنے کے لئے آئے کسی دو ستنے کے لئے آئے کسی چار ستنے کے لئے آئے لیکن امام احمد عزاد بریلوی کو اللہ رب پر عزت تھی تو دنیا میں پیدا فرمایا اور وہ مجتسیت تھی آہ مقام کو جب پائید ہوئے تو انہیں اتنے کام و اتنے فتروں کی تجدید کرنی تھی ایک سندھ کو قادیانیت کا فترہ تھا ایک سندھ کو وحادیت کا فترہ تھا ایک سندھ کو نجدیت کا فترہ تھا ایک سندھ کو جوبتیت کا فترہ تھا ایک سندھ کو رابیجت کا فترہ تھا یہ سنت کو چکڑاگیت کا فطرہ تھا اتنے فتنے اتنے فتنے ازاہو اکبر ان تمام فطروں کی تجدید کرنے کے لئے ان تمام پجلوں کے لرکارنے کے لئے اور مرد اور جواب دینے کے لئے اللہ رب پر عزت تھی ایک عاشق رسول کو دنیا میں بھیجا وہ عاشق رسول جرام امام حضر اللہ ہے اللہ رب پر عزت تھی ایک ایسے شخص کو ایک ایسے اپنے وری کو دنیا میں بھیجا جو صدیت اکبر کی صداقت کا مظہر کہہ راتا ہے وہ امام حضر اللہ ہے ایک ایسے شخصیت کو اللہ نے دنیا میں بھیجا وہ شخص جو حضرت فاروح عاظم فاروح عاظم کی وعظم انساس کی لرکار کہہ راتے تھے ان کا مظہر کہہ راتے تھے وہ امام حضر اللہ ہے ایک ایسے علم کے سخی کو بھیجا جو حضرت عثمار دھری سنوریل ربی اللہ تعالیٰ انہوں کی تقاقت کے مظہر کہہ راتے ہیں وہ امام حضر اللہ نے پیدا پروایا اور ایک ایسے طاقت بر ایسے قوت رکھنے والے اس پر ایمان کی طاقت رکھنے والے ایک ایسے مجدد تو زنیا میں بیٹا جو حضرت تیزرہ علی کی شجاعت کے مظہر بلکے پیدا ہوئے وہ امام حضر اللہ کا فاطر بھی تردار میں کوئی مبالغہ آرہا ہی نہیں کر رہا ہوں اگر کوئی تردہ برابر بھی چھوک ہو گئی تو غرمہ میری قسط کر دے یہ امام حضر اللہ ہے لیکن امام احمد رضا کو آج لوگوں نے پہنسہ کے پیر جانے کا امام احمد رضا صرف اور صرف کتی خانقات پیر کا رام نہیں ہے بلکہ امام احمد رضا وقت کی ضرورت کا رام ہے ان سو سالیں ایک تو تین سال سے چول وقت جو وقت گزرا ہے جنہیں تار گزرا ہے یہ سارے اچجام میں ان سارے ساتوں میں ان سارے سالوں میں امام احمد رضا کی ضرورت اطلاع کو مسلمانوں کو ہر لمحہ ہر گری ہر دل ہر سال پڑے اور آج بھی پیدیا ہوتے ہیں جب امام احمد رضا نے دیکھا کہ قرآن کے آیتوں کو بدلا نہیں جا سکتا زیر و زبر کو نہیں بدلا جا سکتا کیونکہ قرآن ان کے تاریوکے اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہ قرآن جسے ہم نے ناظر فرمایا ہے اور ہم تو اس کی حبادت کریں گے تو اس کا زیر و زبر بھی نہیں بدلا جا سکتا لیکن دیکھا گیا کہ تظیمہ بدلا دیا جا رہا ہے کئی پر اللہ تعالی کو صرف جھوڑواڑا جا رہا ہے اسلام اہلِ حنت اپنے ایمان کی افادت جنودی مانتے طرشبے کی ضرینی کرتے ہیں اور امام احمد الدзя نے جب منزوس کیا کہ مسائل میں رضو بدل کیا جا رہا ہے امام احمد الدkea رنوان ابن سالف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسرگ میں رضو بدل کیا جا رہا ہے اماموں کے تخریب سے تعلق تے نکار کیا جا رہا ہے تو امام احمد الدھان علیہ الرحمد الدھیبان نے فرقہ مسائل کو ایسے اجاگر کیا ایسے داہر کیا جو ہمارے اصلاف کے تھے جو امام عاظم کے تھے جو امام محمد کے تھے جو سانیمین کے تھے جو ہمارے اصلاف علماء فتحہ کے تھے انہوں نے ایسا گرفت فرمائی ایسا اس کا بجموعہ جمعہ کیا جس کا نام فتاوہ رضیبیہ کی تاجدام تھی آج دنیا جانتی ہے اور جانتے ہیں آپ فتاوہ رضیبیہ کو جب امام حضرت نے جب اس تصنیم کو لکھا تو سات جلدوں میں شائع سات جلدوں میں پھر والون نے اس پر اس طرح سے شراغ کی اس طرح سے تحقیل کی اے اینہی کے سمندر کو ایک سے وجامل کیا سات جلدوں سے دس جلدوں کی بندے پھر آگے بڑھتے گئے پھر بارہ جلدوں کی دنیا پھر آگے بڑھتے گئے اٹھا جلدوں کی دنیا پھر آگے بڑھتے گئے بائز جلدوں کی دنیا اگر اللہ اکبر ایسا جلدوں کی فتاہ رضییا جس امام نے سات جلدوں نے کاتھا یعنی کہ قودے میں سمندر کو بھر دیا اب سالسال بعد و تیس جلدوں کے فتح ورزبیات امام محمد رزا امام محمد رزا نے کس عدد دین کی خدمت کی دین کی خدمت محمد رزا نے عیسی کی کہ آج تک ان سالسالوں میں جتنے علماء جتنے فقہات جتنے مفتیانی عزام اس برن سبیر میں پائدہ ہوئے ہر کسی نے امام محمد رزا کی فتح ورزبیات سے فائدہ اٹھایا یہ روانی ہے بسمت کی خدمت انجام یہ فتح ورزبیہ ایک کرامت ہے میرے امان وہ ترجمہ ایک اندل امان وہ ان کے عشق کا ایک ثبوت ہے اور جب آرد اللہ کے اخور صلی اللہ علیہ وسلم کی علم غیب تعلیم تو جب توان رکھا تو آپ عدد دورت امت کی یاد ملے کی دیا جب جس جس چیز کی ضرورت پڑھیں امام احمد رزا پان فادل برنبی نے اتنے کتابیں لکھی جس کا علماء فرماتے ہیں کہ کموں پیش وہ ایک حضار ہیں یا چودہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چھوٹی بلاکت چودہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں اور ان کی دینی جنوات کو اگر آج کے وقت میں جن لوگ نے آرہ حضرت پر پیہ شریک کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے جتنی کتابوں کو انہوں نے لکھا ہے اور ان کی زندگی کے وقت کو اور ان کتابوں کو اس کام کو اگر بڑھوارا کیا جائیں ڈیوائٹ کیا جائیں تو امام احمد رزا ہر آج بڑھے میں ایک کتاب اسلام کو عطا ہونا ہے آج کا کنکلوٹر مقامی پر سکھا ہے جو امام احمد رزا نے آپ سے مشکل رسول کی شما کے ذریعے کیا ہے اور امام احمد رزاقہ فادر مرینوی علیہ الرحمت و عزباد کی خضبات اتنے مقتصد وقت میں بیان اور کرنا ناموکن ہیں اور یوں بھی سمجھنے کے محال ہیں کیونکہ امام احمد رزاقہ علیہ الرحمت و عزباد کی دینی خضبات کا یہ اطلاع میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی شرح پاتل کیا ہوں اور اس کا محاصر علی بتا کیا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقتصد میں اشارت کرمایا ہے یا جنگین آمد ان تنصر اللہ ینصر توجہ کے دو منٹ کیلئے اپنا باتنی کا معاملہ روکے ختم کے اعتمارہ توجہ کے ساتھ لیں کیونکہ آج کا جو عرض ہیں اور آپ کو میں بھی بات بتانے جانا ہوں اس کو محاصر اور آکھر ایک پیغام ان تنصر یا جنگین آمد ان تنصر اے ایمان مالو اللہ تعالیٰ ایمان مالو تو اللہ تعالیٰ کی دین مدد کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے چاہے وہ سیاست کا معاملہ ہوں کوئی بھی میران لے رہے وہاں پہ مسلمانوں کے قدم جبرے کا نام بھی لے رہے لیکن ایک امام محمد عددہ جو سو سال پہلے دنیا سے بیترال کر چکے ہیں لیکن آج بھی ان کے دینی خدمت کے قدم جبرے ہیں کہتے ہیں بچے کیا ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے دین کے خدمت کی اللہ کے دین جو مدد ہی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آرے سے مدد فرمائی آج ان کی آل میں بھی برکتیں ہیں ان کی آوراد میں برکتیں ہیں ان کے نام میں برکتیں ہیں ان کے ہر معاملے میں برکتیں ہی برکتیں رکھی گئی ہیں جو شکت دنیا میں سو سال پہلے رخصت ہو جائیں اس کا سلسلہ ہی بھی چلتا رہے اس کی ضرورت آج بھی دنیا کو پڑھ رہی ہے وجہ کیا ہے ظالم کی بات ہے کہ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مدد فرمائی اور ایسی مدد فرمائی جو ان کے مشر پر چلتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مدد فرمائے گا تو میرے قوم کے نوجوانوں میرے خصوص میں آپ سے بات مہنا چاہتا ہوں اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ کے دین کی مدد کرو اگر آپ کو کوئی بھی مستمت ہو کوئی پریشانی ہوا اپنے گھر میں تو اپنا اندر ایک جدوائے پیدا کرو اس بات پر یقین کر لو اس آیت پر حد آئیت کا ہر دور جنگوں پر بھی ہمارا ایمان ہے لیکن آپ کو تبتت کرنا ہوگا اللہ کی ذات پر کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری مدد فرمائے گا اور ہر مقام پر جن مقام میں آپ چاہیں گے جن مفیر میں آپ چاہیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کے قدم کو جمع لے گا بشت یہ ہے کہ ایمان پکتا ہوں یقین پکتا ہوں اور عشق رسول تازہ ہوں کیونکہ آرہ حضرت امام احمد عزاکار نے کسی بھی مسلحت کو اپنے اندر آرے نہیں دیا اور احتیاط کا دامن ایسا رہا کہ جب بڑے بڑے سرداروں نے دورت مندوں نے دعوت دی کہ ہمارے یہاں پہ آکے ہمارے خصیدیں پڑھو تو امام احمد عزا نے یوں کہا تھا کہ امد اہل دول عزا یہ پڑھیں اس بنا بھی میری بنا میں اگدہ محب نے قریم کہا میرا دین پارے نال ہی تو ہمارا دین نال پارا نہیں ہے کسی روٹی کا کپڑا نہیں ہے ہمارا دین نیر مصطفیٰ ہے اور ہمارے دین کی جان مصطفیٰ جانے رحمت ہے جو ان سے محبت کرتا ہوں تو یقیناً اس محبت پر قائم رہیں محبت پر سچے اور تھنے ہوتے رہیں ورنہ یاد رکھیں اگر محبت میں ہم کمدور ہو جائیں گے عشق مصطفیٰ میں کمی آئے گی تو ایمان کمدور ہو جائے گا ایمان کمدور ہو گیا نہ دنیا کے رہیں گے نہ آفرت کے رہیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ایمان پر استقامت تا فرمائیں اور ہمارے عشق میں برکتیں اٹھا فرمائیں ہمارا حضرت امام احمد علیہ خواہ کا فاضلِ بھرے لگی کی زندگی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تا فرمائیں جنی دعوت کی اثنانی کا یہی منشاہ ہے یہی منصوبہ ہے کہ ہم اسے منشاہ پر ایک اچھتے ہیں کہ امام احل سلنس کی تربیت پر ان کے دینی خدمات کو لے کر ہم آگے چلیں اور اسی کا ایک نتیجہ مدرسِ اسلامیات کا آج اتتاہیں اور الحمدللہ آپ سب سے ہمارے مزارشیں اس مدرسے کا رسکیوں کا تحریک کا آپ ساتھ دیں اور اللہ کی دین کی مدد کریں انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی بھی مدد سرمائے گا میں کہہ لیں آپ سب کے سننے میں پتائیں لفظشیں اس کی حبیب کو گواہ بنا کر آپ سب کو گواہ بنا کر میں توبہ کرتا ہوں مستوطلاللہ ربی من کل اذنب و مختیعت محطوب رہے اشہد اللہ 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 اللہم بہتہو لا شریکنا واشہد انہا سیرا محمد عبداللہ ومع علینا بلد البلاء السلام علیکم ورحمتاللہ ومارکہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دعا سبحان اللہ موضوع شکریہ تو عمد رفی صاحب سے مزاری شیری تھی یہ پانچ میٹ گواز سے حاضر ہوں لیکن ارت کے خلالت وجہ سے تاؤن کرتے آ رہے ہیں لہٰذا آئندہ بھی میں ان سے ہی امیت رکھتے ہوئے میں آپ کا آپ کو شکریہ ہوں شکریہ 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 موسیقا 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 آج کے اس قرصے عالی حضرت کی صادق محترم الہج سلید صاحب نے سمالی گئے میں آپ کا شکریہ دہ کرتا ہوں محترم الہج ابراہیم صاحب یہاں پر حاضر ہیں میں انٹرسٹیس اور یوٹنگ اور عوام کے جانب سے آپ کا شکریہ دہ کرتا ہوں محترم حافظ خاری اولانا غلام جیلانی صاحب ان کا بھی میں رشکے اور یوٹنگ اور عوام کے جانب سے شکریہ دہ کرتا ہوں محترم مولانا شوکت علی صاحب ان کا بھی میں شکریہ دہ کرتا ہوں محترم حافظ خاری مناظر نوری مدرس مدرسہ اسلامیہ ان کا بھی میں شکریہ دہ کرتا ہوں محترم مولانا اول کلام ان کا بھی میں شکریہ دہ کرتا ہوں محترم حافظ خاری مولانا شوکت علی صاحب ان کو بھی میں شکریہ دہ کرتا ہوں محترم محمد رفی صاحب ان کو بھی میں شکریہ دہ کرتا ہوں محترم حافظ خاری مولانا شوکت علی صاحب ان کو بھی میں شکریہ دہ کرتا ہوں محترم حافظ محمد آسیب بہرین رشتی اور آئی ایسی دہ کرتا ہوں ان کو بھی میں شکریہ دہ کرتا ہوں سکریہ دہ کرتا ہوں راکین جامیہ مسجید بڑے ہنڈور ان کو بھی میں شکریہ دہ کرتا ہوں الحاج نیشہ رحمد ساب KMW Education Society بڑے ہنڈور ان کو بھی میں شکریہ دہ کرتا ہوں ان کو بھی میں شکریہ دہ کرتا ہوں راکیم ٹرسٹیز کلتوینگ ایمام آزام ایڈکیشن ایڈائی چاریٹ اپل پہنٹ رسٹ بڑے ملور موطرم حافظ منظر مجھل صاحب نوری مہین کا بھی راکیم ٹرسٹور حضر نے بسن کی جانب سے بھی شکریہ کرتا ہوں اور جن کا بھی یہاں پر ہمارا خیال ہے کہ موجوانوں کو آ کے پڑھائیں اور کچھ نہ کچھوں کو ذکر کا موقع دیں ایسا یہ مانچہ ہے انشاءاللہ اکلے اس نے اور بھی بہترین کرسکیں گے لہذا میں جن کا بھی چھوڑ رہا ہے میں یہ باتیں چاہتے ہوئے تمام ہون کا میں اس بسن میں جو بھی حضر ہیں اپنا کام موقعات کو چھوڑ کر وقت کو یہاں پر گزارا ہے لہٰذا میں تمام کا بہت تہہی دل سے میں آرہا کی ریٹرس کی زمین سے شکریہ کرتا ہوں اور یہ دیر بھنی کی وجہ کیا ہے وہ بارش کا مسئلہ ہو گیا ہمارے بہت بڑھ 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 بھی تو میں اسے پر معافی کی چاہتا ہوں آپ تمام سے اور اسے بارش کی وجہ سے پھر اب یہاں پر جگہ کی جو انتظام کیا ہے مہتر ہمارے آلہا جبوبکر صاحب اور ریحان صاحب اور ایک اور ممتاز مہتر صاحب تو میں ان کا بہت ہی شکر ہوں کہ اسے موقع پر بہت ہی جدی ریاکشن کر کے وہ ہمارے یہ جگہ کا انظام یہ سنتظر میں ان کا آرہا کی نے ٹرچ کی جانب سے اور تمام حاضر میں بسمک کی جانب سے میں آپ کا شکریہ کرتا ہوں اور اس بسمک سجانے میں شابیانہ بھی ڈالے دوں ہمارے ممتاز صاحب ان کا بھی لائٹنگ بھی کرے تھا ہمارے سلیم بھائی ان کا تمام ہوں کا ہمارے بھی شکریہ کرتا ہوں اور خوصوص ہے بلخوص یہ تمام اس کا پرنٹنگ کا اور ہمارے میں اس کا جو بھی فارم بنائے ہیں ایڈمیشن پارم اور دوسرے ہر چیز میں جو اس ٹکر میں بنائے بڑے اس کا تمام کا جو بھی پرنٹنگ کا ایک کام نیہا اسکرین پرنٹنگ کے مالی کشرف بڑے گئے ہیں لہذا میں ان کا شکریہ کرتا ہوں لہذا تمام کا بھی شکریہ کرتا ہوں اور آئندہ بھی امید کرتا ہوں کہ اسی طرح کسی تعداد میں پروگرام میں شرکت کرتا رہیں گے اور اس مدرسی کو آگے بڑھنے میں اور بڑھنے میں تمام کا تعاون رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم اگر اس جلسے کی اور تمام کارگردک کی جو جان ہیں اور میں سے دوسرے زیادہ آپ لوگ جانتے ہوں کہ ان کے خدمتوں کو بھرائے نہیں جا سکے گا وہ جن سے بھراد ہمارے مستر عجمال تفضل عجمل صاحب کیونکہ یہ انہی کی کامشوں کا نتیجہ ہے کیونکہ ہر ایک سیکسیس کی یہ جو پیچھے کا آگی ہوتا ہے اور ہمارا قوم کا معاملہ ہے جب تک تھکے لے گی پیچھے جو سکے آگے بھی ملیتا ہے تو یوں سمجھیں پیچھے سے تھکا لیں کہ کچھ کر دے والے ہی ہونا تو الحمدللہ ہمارے اضطراب تفضل عجمال صاحب تو ہم میں آپ کی میری طرف سے تہری کی طرف تکنامی کی طرف سے آپ سب کی طرف سے تہر دل کے ان کا شکریہ دعا کرتا ہوں اور دعا دو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی ہمارے مولانا مل بائی صاحب سے تہری ہائی تھی اور آپ سے بزارش کروں گا کہ تفضل عجمال صاحب کو بلہائی اپنی در پیش کیا جائے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تکبیر نارے رسالت نارے رضا زندہ باز رضا زندہ باز نبی کی پیاری سنتوں کو جس نے زندہ کر دیا درود کو سلام کو ہمیشہ عام کر دیا اسی لئے تو سنی ان پہ جاند سین ساری ہے یہ مسئلہ کی ردا سے موہ موڑ کر جو پھر گیا ہر ایک اہل دین کی نگاہ سے وہ گر گیا یہاں وہاں جہاں بھی وہ خدا کی اس پہ مار ہے رضا زندہ بار رضا کے ذا کے پاک پہ ہماری جان ہے فیدان وسین عشق مصطفی ہمارے دل میں بھر جیا یہ جیس دنیا آخرت میں اپنا بیرا پار ہے رضا زندہ بار اے ترک جھوم جھوم کر ترا ہے رضا پڑھو رضا کا ذکری ہر جڑی ہر ایک پنکیاں کرو رضا جو تلتے پشموئے تو تیرا بیرا پار ہے رضا زندہ بار یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری انت عیسی وباری انت مصبہ صدوری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا ربی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اتنا کرم شاہی امم ہو خال روح سے جب بدن ہو آپ کی شہر کا کفن ہو اور مدینے میں دفن ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا ربی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ عقد و فعل غوت عظم گنج بخش فید عالم صدق امام عظم دور ہو صدق امام عظم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا ربی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلوات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلوات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلیکہ وصحابکا یا شفیعنا یوم الجبہ صلوات اللہ تعالی علیکہ وسلم صلوات اللہ صلوات اللہ